بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں بہت سی مرتبہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور احسان کا حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ یا کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے اس پر احسان کرے تو اس کا کس طریقے سے بدلہ دیا جا سکتا ہے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلاة والسلام سے اس سے متعلق پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عنایت فرمایا جس کے ساتھ بھلائی کا احسان کا معاملہ کیا گیا اور احسان کرنے والے سے اس نے کہا کہ اللہ آپ کو اس کا بہتر عجر اس کی جزا بہترین بدلہ عطا فرمائے تو اس نے تعریف میں مبالغہ کیا تعریف کا حق ادا کر دیا ان جملوں کے ذریعے سے اور اس دعا کے ذریعے سے گویا جس پر احسان کیا گیا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی تیرے احسان تیرے اس معاملے کا برتاؤ کا میں حق ادا نہیں کر سکتا بدلہ نہیں دے سکتا بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی شایعہ نشان سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اس میں احسان کرنے والے کی ایک طرح سے تعریف بھی ہے اس کی خوبی کو بھی بیان کیا گیا ہے تو کتنا مختصر سا جملہ ہے اس میں کنجوسی نہ کریں بخل نہ کریں آپ کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا سا کوئی احسان کا معاملہ کر لے تو آپ اسے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں موسیقا